ریا چکرورتی سے سی بی آئی سچ اگلوا رہی ہے ادھر ان سی بی یعنی کہ نارکوٹیکس کنٹرول بیورو نے ریا چکرورتی کے خلاف ایسے معاملی کی جان شروع کر دی ہے جس میں ڈرگز کا کنیکشن ہے اور اس کی پوری سپلائی چین بھی اور ساتھ ساتھ ریو پارٹی کا ذکر بھی ہے کیا ہے یہ پورا رہسیہ ریا چکرورتی کی یہ دو تصویریں دو چہرے اور دونوں کے بیچے ایک کنیکشن اس کنیکشن میں نشاہ ہے ناکوٹیکس ہے ریو پارٹیز ہے اور اس میں پوری چین ہے ہائی پروفائل پارٹیوں میں ڈرگز سپلائی کا یعنی ریو پارٹیوں سے ریا کا کنیکشن ممبئی سے لے کر گوہا تک ان ریو پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے کون کون لوگ شامیر ہوتے ہیں ڈرگز کہاں سے آتا ہے اور اس میں ریا کا کیا رول ہے سوشاند سنگھ سوسائیڈ کیس کی جانچ کرے ایجنسیوں کو ریا کی پوری ڈرگ ڈیلنگ کے سراغ مل چکے ہیں آخر ریا کے ساتھ ڈرگ سپلائی کی پوری چین کیسے ممبئی سے لے کر گوہا تک جڑتی ہے سب سے پہلے سمجھئے ریا کی سپلائی چین سب سے پہلے ممبئی جہاں ریا چکرورتی کا کنیکشن جایا سہا اور گوہر آریا کے ساتھ سامنے آیا ہے جایا اور گوہر دونوں ہی ممبئی میں آپریٹ کرتے ہیں جایا ایک بڑی ایونٹ کمپنی کی کارڈیٹر ہے تو گوہر کا گوہا میں ہوتل کا کاروبار ہے ایڈی کو ملے ریا کے واتس اپ چیٹ سے پتا چلتا ہے کہ ممبئی میں یہی دونوں یعنی جایا اور گوہر ہی ریا کو ٹرگ سپلائی کرتے تھے اب گوہر کا گوہ کنیکشن سمجھیں گوہ میں ہوتل کاروبار گوہر کی ٹھال ہے اس کی آڑ میں اس کا بڑا ڈرگ کاروبار ہے اور اس میں ایک مشہور ٹی وی ایکٹر کی بھی گرفتاری ہو چکی ہم جس ٹی وی ایکٹر کی بات کر رہے ہیں اس کی گرفتاری اسی سولہ اگست کو ہوئی تھی گوہ کے ایک ریو پارٹی سے نو لاکھ روپے کے ڈرگز کے ساتھ یہ ٹی وی ایکٹر ریا کو ڈرگ سپلائی کرنے والے گوہرہ واریا سے جوڑا بتایا جا رہا ہے اس پارٹی میں ممبئی اور گوہ کے پیس ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ تین ویدیشی بھی گرفتار کیے گئے تھے اب تک ملے سوراغوں کے حساب سے ریا چکرورتی کے ساتھ گوہرہ واریا کا سمپرک دوہزار سترہ سے ہی ہے لیکن ایڈی کو جو واتس اپ چیٹ پلا ہے اس سے ایڈی کو شک ہے کہ یہ پہلی بار کا سمپرک نہیں بلکہ ریا اسے عرصے سے جانتی ہے اور دونوں کے بیچ ڈرگز کی لیندین پرانی ہے ریا اور گوہرہ کا ڈرگ کنیکشن کتنا گہرہ ہے اس کی جانچ کے لیے ان سی بی کی ایک ٹیم گوہ پہنچ چکی ہے اور گوہرہ کی تلاش میں دبش شروع ہو چکی ہے گوہرہ کے بارے میں اب تک جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے مطابق گوہرہ واریا کا گوہ کے انجنہ بیچ پر ہوتل بزنس ہے ریا سے پہلی ملاقات گوہ کی ایک پارٹی میں بتائی جاتی ہے اس کے بعد سے ہی وہ ریا سے جھڑا اور ممبائی میں ڈرگز سپلائی کرتا تھا گوہرہ کے ممبائی گوہ کے بڑے ڈرگ مافیاؤں سے بھی سمپرک کے سراغ ملے ممبائی میں ڈرگز سپلائی چین میں ریا کے ساتھ جو چھے لوگ جانچ کی گھیلے میں ان میں گوہرہ واریا کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں جیہاں صاحبی وہی ایوینڈ کمپنی کی کارڈنیٹر ہیں جس نے ریا کو سوشانت کو سی ویڈی کی ڈراؤپ دینے کی بات میسج بھی کی تھی شاوک چکرورتی ریا کا بھائی ہے جس کا نام ریا کے ایک چیٹ بھی ڈرگز سپلائی کو لے کر آ چکا تھا ڈپیش ساونت سوشانت کا کیر ٹریکر تھا ریا کے کہنے پر لوگ ٹاؤن میں بھی گانچے کی دو بیگ لے کر آیا تھا اس کے علاوہ سیمول میرانڈا بھی ریا کے کہنے پر ڈرگ ایرنج کرتا تھا تو کیا ریا اس پوری ڈرگ سپلائی چین کی کارڈنیٹر تھی کیا ریا اور اس کے دوستوں کا گھر سپلائی سینٹر تھا ایسے تمام سوال اٹھ رہے ہیں ریا کے ڈرگ سپلائی والے واتس اپ چیٹ سامنے آنے کے بعد کیونکہ شک ہے کہ ریا کے ذریعے جس ممبائی میں ایک گروپ ایکٹیو تھا وہ اپنے آپ ہی ڈرگ سپلائی کا بڑا سینٹر مانا جاتا ہے اس میں ڈرگ مافیاؤں سے لے کر انڈر ورلڈ کی بھومی کا سامنے آ چکی اسی اگست میں نارکوٹکس بیورو نے تین بڑے چھاپوں میں کروڑوں کے ڈرگس پرامت کرنے کے ساتھ اس کے سنڈیکیٹ کا پتہ لگایا ہے یہ تینوں چھاپے انسی بی کی ٹیم نے ممبائی اور بینگلور کے ٹھکانوں پر مارے اس میں سب سے چوکانے والی بات پارٹی ڈرگس یعنی ایم ڈی ایم اے جس کا ذکر ریا چکروارتی کی چیٹ میں ملا ہے اسی ڈرگس کی ہے چھاپوں میں ایم ڈی ایم اے کی چار ہزار چار سو سترہ گولیاں ایل ایس ٹی کی ایک سو اسی گولیاں میں اس میں سے اکیلے تین ہزار دس ایم ڈی ایم کی گولیاں ممبائی کے گورے گاؤں اور نبی ممبائی میں پڑے چھاپے میں برامت کی گئی اس کے ساتھ ہی تین لوگ گرفتار بھی کیے گئے جو اس پورے ڈرگ کو ممبائی کے پارٹی سرکل تک پہنچاتے تھی اب ڈرگس کے ساتھ پکڑے گئے یہ تین آروپی بتائیں گے ممبائی سرکل میں سپلائی چین کا ہیڈ کون تھا کس کے اشارے پر ایم ڈی اے میں کتنی پڑی خیب کن کن کو بیچی جانے تھی این سی بی نے اس جہاچ کے لیے الگ ٹیم بنائی ہے لیکن جو سب سے چوکانے والی بات ہے وہ ہے ممبائی میں برامت ان ڈرگس کا بیلجی اے میں اور یوروپین کنیکشن بیلجی اے میں بنی ایم ڈی اے میں ممبائی کیسے پہنچی ہم آپ کو ایک پار پھر بتا دیں ممبائی میں پکڑی گئی یہ وہی ایم ڈی ہے جس کا ذکر جویا سہا اور گورا واریا کے ساتھ ووٹس اپ چیٹ میں ریا نے کیا تھا ایم ڈی وہی ڈرگ ہے جس کی خبت ممبائی سے لے کر گوہ تک کی ریو پارٹیوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے مول روپ سے یہ پشمی اور مدھی یوروپین دیشوں میں بنای جاتی ہے ویدیشوں میں یہ ایک سٹیسی نام سے جانی جاتی ہے یوروپ سے ہی پوری دنیا میں اس کی سماغلنگ ہوتی ہے گوہ کی جن ریو پارٹیوں پر دبش ہوئی تھی اس میں بیلجیہ میں بنی ایم ڈی ہی برامت کی گئی تھی اس ماملے میں ان سی بی کو گورو آریا کی تلاش ہے گورو آریا کا نام آنے کے ساتھ ریا کو لے کر ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ گورو سے ریا کی سمپر کی ڈیٹیل مائی تک ملی ہے تو کیا ریا جانتی ہے کہ اس پارٹی ڈرگ کا اوریجنل سپلائر کون ہے یوروپ سے کس سپلائی چین کے ذریعہ مومبائی پہنچتا ہے